اچھا جی قبر میں چلے گے کتنے سوال ہوتے ہیں قبر میں بھولیں کتنے سوال ہوں گے اللہ آپ کو پوشتے گے دین سوال ہوں گے پہلا کیا ہے تیرا رب کون ہے میں مثال دینے لگا ہوں کسی نے انکار کر دیا کہنے لگا ہاں حیتہ ہاں حیتہ لادری میں نہیں جانتا ہوں تو اللہ کو نہیں مانتا تو چاہیے نا رب جنم میں ڈال دے پر اللہ نے دوزک میں نہیں ڈال دا نہیں ڈال دا ابھی دوسرا سوال پوچھو ماں دینوں کا دیرا دین کیا ہے ہاں حیتہ ہاں حیتہ لادری کافر ہے منافق ہے باسی کے کہتا ہائے افسوس ہائے افسوس میں نہیں جانتا چاہیے تا نہ دین نہیں جانتا دوزک میں ڈالا جائے لیکن اللہ ابھی دوزک میں ابھی جہنم کا گڑا نہیں بنی فرمایا تیسرا سوال پوچھو حضور کا چیرہ دکھایا ماں کنتا تکولو بھی اکیہ آزر راجل ان کے بارے میں کیا کہتا تھا اس نے کہا میں نہیں جانتا اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کو نہیں جانتا پکڑو اس کو جہنم میں داخل کر دو نہ اپنی ذات کے انکار پر دوزک میں بھیجا نہ دین کے انکار پر کہا میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتا ڈالو اس کو جہنم کے تمام کتبِ حدیث تمام مخاری سے لے کر تبرانی تک تمام کتبِ حدیث میں اسی رنگ میں روایت ملے گئے قبر میں بندہ گیا مومن ہے مسلمان ہے نمازی ہے دس حاج کیے پدرہ عمرے کیے زکاتیں صدقات خیرات عبادات نفل نماز داڑی آج عمرہ بڑا کچھ ہاں بھئی مان ربوں کا اس نے کہا ربی اللہ اللہ میرا اس کو جنت کوئی نہیں ملی ابھی جنت کی کھڑکی دوسرا سوال پوچھو ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے دینی علی اسلام میں اسلام کو مانتا ہوں جنت میں بھی گئی پورے کے پورے دین کو مان رہا ہے نماز کو مان رہا ہے حاج کو مان رہا ہے زکاة کو مان رہا ہے عبادات کو مان رہا ہے ہر چیز کو مان رہا ہے لیکن جنت ملی فرمایا تیسرا سوال پوچھو حضور کا جلوہ ہے ودعہ دکھایا کچھ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں یہاں بھی کہتے ہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے یہ لفظ نہیں ہے اللہ فرمائے گا یہ بتا دنیا میں میرے نبی کو کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کیا کہا کرتا تھا تو جو کہا کرتا تھا وہ کہہ کہ اسی وقت پکار اٹھے گا کہ میں کہا کرتا تھا یا نبی یا نبی پکارا کر میں یہ کہا کرتا تھا یا نبی یا نبی میں یہ کہا کرتا تھا کہ دشمن آمد پہ شدت کیجئے ملہدوں سے کیا مربت کیجئے اور شرک تہرے جس میں تازیم حبیب اس پرے مذہب پہ لانت کیجئے اور مثل فارض زلزلے ہو نجد میں ذکر آیاد بلادت کیجئے اور حیز میں چل جائے بے دینوں کے دل